بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں دینیشن گائیڈر اور میں ہوں کاشف نیم آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ امتحان کی تیاری کیسے کریں ڈیر سٹوڈنٹس اس وقت امتحان کے دن قریب ہیں اور آپ سب ہوں گے پریشان کہ امتحان کی تیاری کیسے کریں اتنے مسائل ہیں اور ان کا حل کوئی نہیں بتانے والا تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے تیاری کریں آپ نے اس سے پہلے تیاری کی ہے نہیں کی ہے آپ نے اس سے پہلے کوئی سٹڈی کی ہے نہیں کی ہے اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا صرف آج کی میری ویڈیو گوھر سے دیکھنی ہے اور آپ کو ان سارے مسائل کا حل مل جائے گا اور وہ بھی صرف تین سٹیپس میں ہاں جی اتنے زیادہ مسائل اور صرف تین سٹیپس میں آپ کو ان مسائل کا حل ملے گا دیئر ویوز پریشانی کسی چیز کا حل نہیں ہے ہمیں ہر پریشانی کا حل ملتا ہے کوشش کرنے میں تو کوشش میں ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے تو چلیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کوشش کیسے کریں کس طرح سے اتنے زیادہ مسائل کو حل کریں اور امتحان میں اچھے نمبر لیں آپ کے امتحان میں باقی دن کتنے رہتے ہیں پندرہ دن مہینہ دو مہینے تین مہینے جتنا بھی ٹائم رہتا ہے آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور پھر آپ کو ملے گا ان سارے مسائل کا حل لیکن سب سے پہلے مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے اور اس کا جواب مجھے آپ نے ابھی کمنٹ سیکشن میں دینا ہے کہ کیا آپ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں کیا آپ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں کیا آپ امتحان میں کامیاب ہونے اور اچھے نمبر لینے کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ محنت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ تیار ہیں آج پورے عظم کے ساتھ آپ تیار ہیں کہ آپ نے امتحان میں اچھے نمبر لینے ہیں تو کمیٹ سیکشن میں مجھے ابھی بتائیے کہ ہاں ہم تیار ہیں ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں محنت ہاں ہم اپنے منزل کو پانا چاہتے ہیں تو ناظرین آپ اگر محنت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی محنت کے لیے ہے تیار تو ابھی کمیٹ کر کے بتائیں آپ کے کمیٹ کرنے تک میں آگے آپ کو سٹیپ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آخر میں مسائل کیا ہے کون کون سے مسائل ہیں جن کا سامنا آپ کو اس وقت کرنا پڑ رہا ہوگا سب سے پہلے آپ برڈ نائز ہوں گے آپ کے اندر اس طرح کی تھنکنگ پیدا ہو رہی ہوگی یاد نہیں ہے یاد نہیں آتا یہ نہیں کیا کیسے کروں کب کروں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پریشان کی ہوئے ہیں آپ بہت زیادہ آپ نے آپ پر بوجھ محسوس کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ہے فیر ایک خوف آپ نے اپنے آپ کو ایک خوف میں مبتلا کر رکھا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا اگر فیل ہو گیا تو کیا بنے گا اگر اچھے نمبر نہ آئے تو کیا ہوگا اگر یاد نہ کیا تو کیا ہوگا اس طرح کے اور بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے تو ان سارے خیالات ان سارے خدشات کو اپنے ذہن سے نکال دیں اس کے علاوہ اور کون سے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا آپ کا دماغ اس وقت بکھرا پڑا ہوگا سکیٹڈ ہوگا کہ یہ کروں وہ کروں اس کتاب سے کروں اس کتاب سے کروں کیسے کروں کہاں سے کروں اتنے زیادہ سوالات کا گنجل بن چکا ہوگا آپ کا دماغ تو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں صرف تین سٹیپ جن کے مدے سے آپ ان سارے گنجل سے باہر نکل آئیں گے اس کے علاوہ اور کونسی پرابلم ہے جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا اس تیاری کے دوران تو اس کے اندر ایک اور جو بڑی پرابلم ہے وہ ہے نو کونسیپٹ آنلی رٹا صرف آپ رٹا لگائے جا رہے ہوں گے رٹا پہ بہت دماغ لگتا ہے رٹے پہ بڑی محنت ہوتی ہے لگے رہنا لگے رہنا بول لے جانا پڑتے رہنا انسان تھک جاتا ہے ٹاڑ ہو جاتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے دھیان کی تیاری کرنے میں جب آپ اتنا زیادہ رٹا لگاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو مسئلہ بہت بڑا آپ کے سامنے ہوگا اور یکسر سٹوڈنٹ مجھ سے یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم جب پڑھنا چاہتے ہیں سارا ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہیں سارا ہماری آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں سارا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں سارا ہم کیسے کریں گے کیسے امتحان میں کام یاب ہوں گے یہ ساری پریشانیاں ہیں جنہوں نے آپ کو گھیر رکھا ہوگا آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ان سارے مسائل کو کیسے حل کر کے صرف تین سٹیپ کو فالو کر کے امتحان میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بڑا مسئلہ جو چل رہا ہوگا وہ ہوگا نو ٹائم کا کہ ٹائم نہیں ہے سارا وقت نہیں ہے کالج جائیں یا سکول جائیں اور پھر اس کے بعد اکیڈمی جائیں گھر میں پڑھیں کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آرہا تو آج میں بتانے جا رہا ہوں ان سارے مسائل کا حل بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو ملتی رہے کیونکہ میں آپ کے لئے بناتا رہوں گا ایسی اصلاحی اور معلوماتی ویڈیو تو ڈیئر ویورز چلتے ہیں ہم ان مسائل کے حل کے لئے جن مسائل کا سامنا آپ کو آپ کرنا پڑ رہا ہے سب سے پہلے اپنے امتحان کی تیاری میں بی سپیسیفک اپنے آپ کو مخصر کریں اپنے آپ کو الجائیں نہ اپنے آپ کو سپیسیفک کریں آپ کے سامنے کلیر ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے یعنی what to do آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا یاد کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے سپیسیفک کریں اپنے آپ کو الجائیں نہیں اس کے لئے خاص طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے تیربے کے ساتھ جہاں سے آپ نے پہلے سارا سال پڑا ہے وہیں سے یاد کریں کہیں زیادہ الجینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو اسی ٹاپکس پر رکھیں اسی بک پر رکھیں انہی نوٹس پر رکھیں جہاں سے آپ نے سارا سال پڑا ہے اور اگر نہیں بھی پڑا تو ایک بک جلدی سے سیلیکٹ کر لیں اور اس بک سے یاد کرنا شروع کر دیں بس زیادہ الجاؤ نہیں فوراں کلیر جلدی سے کلیر کریں کہ میں نے اس سے یاد کرنا ہے یہ تو آپ نے فائنل کر لیا کہ بک سے آپ نے یاد کرنا یا نوٹس سے کرنا اور فائنل ہو گیا اب اگلا سوال بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ سر یاد کیسے کریں رٹھا لگا لگا کے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اتنا پڑھنا پڑھتا ہے تو پھر کیسے یاد کریں تو دیر سٹوڈنٹ سے یاد کرنے کے لیے آپ کو اپنے کونسیپٹ کلیر کرنے ہوں گے میری بات یاد رکھیں جب آپ رٹھا لگاتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یاد ہو جاتا ہے وہ شورٹ ٹرم کے لیے یاد ہوتا ہے لیکن جب آپ کو لانگ ٹرم کے لیے یاد کرنا ہوتا ہے تو کونسیپٹ کلیر کرنے ہوتے ہیں کونسیپٹ کلیر کرنا کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ نے جو سوال بھی یاد کرنا ہے اس کو پڑھیں پہلے انڈسٹینڈ کریں وہ سوال خود کو سمجھائیں اس کو ٹرانسلٹ کریں اگر وہ آپ کی زبان میں نہیں ہے اور ٹرانسلٹ کر کے اس کو خود کو سمجھائیں اپنے ہاتھوں کے دشاروں کے ذریعے اپنے باڈی پوسچر کے ذریعے حرکات و سکنات سے خود کو اس سوال کو کلیر کریں اس کے کونسیپٹ سارے کلیر کریں جب وہ سوال وہ ڈیفینیشن آپ کو مکمل طور پر کلیر ہو جائے گی اب آپ اگر آپ یاد کریں گے تو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی کیونکہ اس سوال کو یاد کرنے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں اور باڈی پوسچر کا اس سوال کیا ہوگا تو یقین رکھیں کہ جب آپ اس سوال کو لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کے ہاتھ اور آپ کی باڈی اس سوال کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آپ کو ہیلپ کریں گے یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے جس طریقے کے تحت اچھے اچھے اداروں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ خود سے بولیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں تو لہذا اس طریقے کے تحت جب آپ سوالات کو یاد کریں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بولیں گے ڈیر ویوورز ریٹھا سے حد تل امکان اجتناب کریں اور کونسیپٹ کلیر کریں تو لہذا پہلے سٹیپ کیا ہم نے کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو سپیسیفک کیا کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے کس کتاب سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو بھی پڑھا اس کے کونسیپٹ کلیر کیے اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف کہ دوسرا سٹیپ کون سا ہے کہ ہم امتحان کی تیاری کر سکیں اور اچھے نمبر لے سکیں ڈیر ویوورز نیکسٹ ٹیپ یہ ہے کہ آپ جس بھی کتاب کی سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں جس بھی کتاب کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں ہر اس کتاب کے امپورٹنٹ چپٹر پہلے کریں یاد رکھئے گا یہ بہت اہم ہے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ابھی تک آپ نے کچھ یاد نہیں کیا تو بھی اور اگر آپ یاد کر چکے ہیں تو بھی اچھا سٹوڈنٹ ہے آرڈینر سٹوڈنٹ ہے یا کمزور سٹوڈنٹ ہے سارے سٹوڈنٹ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی امتحان کی تیاری شروع کریں سب سے پہلے امپورٹنٹ چپٹرز یا امپورٹنٹ ٹاپکس کو کلیر کریں یہ بہت ضروری ہے تو آپ نے اپنی کتاب کے امپورٹنٹ چپٹر جو ہے وہ ٹک کر لینے ہیں اپنے استاد سے رہنمائی لے لیں یا اول پیپر سے کنسلٹ کر لیں ان کو دیکھتے ہوئے اہم چپٹر کنسیڈر کر لیں اہم ٹاپک چن لیں اور آپ ان کی تیاری شروع کر دیں یاد رکھیں جب آپ اہم ٹاپک اور اہم چپٹر پہلے کر لیں گے اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے اس سے ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کو اعتماد آئے گا کہ آپ کو یاد ہو گیا آپ کو سکون اور اتمنان ملے گا اور پھر آپ کو پڑھنا آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یاد کیسے کرنا ہے کیونکہ آپ نے اہم ٹاپک کر لیا ہوگا تو آپ کو اعتماد اس لیے ہو جائے گا کہ بھئی اب میں امتحان میں پاس ہو سکتا ہوں یا ہو سکتی ہوں اس کے بعد آپ کو یہ ہوگا کہ یار میں نے اہم ٹاپک کر لیا تو باقی بھی میں یاد کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اہم ٹاپک پہلے لینے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے ڈیر سٹوڈنٹس کہ کیونکہ اہم ٹاپک ذرا تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں اور شروع میں آپ کا انرجیز آپ کا جوش جذبہ ذرا زیادہ ہوگا تو آپ وہ کر لیں گے لیکن جیسے ہی وہ آپ کریں گے تو آپ کا اعتماد بڑھ جائے گا تو اگلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ امپورٹنٹ چپٹر آپ نے امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ آپ نے کلیئر کرنے ہیں پہلے یاد کرنے ہیں اب آتے ہیں آج کے آخری سٹیپ کی طرف ڈیر سٹوڈنٹس آخری سٹیپ ہے ٹرسٹ یور سیلف اپنے آپ پر اعتماد کرنا اپنے اوپور ٹرسٹ رکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ سے بولیں کہ یہاں میں کر سکتا ہوں اکثر بچے جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا میں پاس ہو جاؤں گا کیا میرے نمبر اچھے آ جائیں گے کیا میں اتنے گریڈز حاصل کر سکوں گا میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکوں گا ان سارے شبہات سے اپنے آپ کو نکالیں باہر اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ ایک لڑکا تھا اسے جانا تھا پارٹی پہ تو اس نے اپنے ماں سے اجازت لی کہ امی جان مجھے جانا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں تو مجھے اجازت دیں تو میں شام کو گھر واپس آ جاؤں گا امی نے اجازت دے دی اور اس نے کہا اچھا دیان سے جائیے گا اور پھر جلدی واپس آ جائیے گا ابھی وہ دروازے پر یہ آیا تھا باہر جانے کے لیے کہ اس کے والد محترم گھر میں تشریف لے آئے والد محترم نے اسے دیکھا اور یہی پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں تو اس نے کہا ابو جان میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی پہ جا رہا ہوں اور میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور میں نے امی جان سے اجازت لے لی ہے والد محترم نے کہا نہیں تم باہر نہیں جا سکتے اس نے پوچھا کیوں میں کیوں نہیں باہر جا سکتا آخر کیا وجہ ہے اس کے پیچھے تو والد محترم نے کہا کہ دیکھو تم کیسے جاؤ گے باہر اس نے کہا جی میں گاڑی پہ جاؤں گا تو والد محترم نے کہا کہ بھائی گاڑی پہ جاؤ گے اگر راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تمہارا کیا بنے گا وہ پریشان ہوا کہ ابو جان یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر بائیک پہ چلا جاتا ہوں ابو جان نے کہا کہ نہیں تم بائیک پہ بھی نہیں جا سکتے اس نے کہا کیوں میں بائیک پہ کیوں نہیں جا سکتا اس نے کہا دیکھو تم بائیک پہ گیا اور اگر تمہاری بائیک کہیں لگ گئی اس کا کسی کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا تو پھر تمہیں چوٹ آئے گی اور تم اس طرح نہیں جا سکتے وہ بڑا جچ ہوا پریشان ہوا اور تھوڑا غصے میں بھی آیا اس نے کہا ٹھیک ہے ابو جان پھر میں سائیکل پہ چلا جاتا ہوں اس کے ابا جانے کہا نہیں تم سائیکل پہ بھی نہیں جا سکتے اگر سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا تم گر گئے تمہیں چوٹ آگئی تو پھر بتاؤ بھلا کیا ہوگا تو اس پر سٹوڈنٹ ذرا وہ لڑکا ذرا اور پریشان ہوا اور چڑھا چڑھ کر بولا کہ ابو جان ٹھیک ہے پھر میں سائیکل پہ بھی نہیں جاتا میں پھر پیدل چلا جاتا ہوں لیکن اس کے باپ نے کہا کہ نہیں تم پیدل بھی نہیں جا سکتے تم پیدل جا رہے ہوئے رستے میں کوئی کارولا تم سے ٹکرا گیا تو پھر تمہارا کیا ہوگا وہ پریشان ہوگا اور پریشان ہو کر وہ بیٹھ گیا اب یہاں پر یہ بات نہ تو کوئی وہ سٹوڈنٹ ہے نہ وہ اس کا کوئی باپ ہے یہ بات جو باپ اس کا کر رہا ہے یہ اصل میں آپ ہے یہ آپ سوچ رہے ہیں اس وقت کہ میں ایسے کر لوں گا تو شاید فیل ہو جاؤں گا شاید میں پاس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا تو لہٰذا آپ نے ان سارے سوالات جو آپ نے ذہن میں رکھے ہوئے میں نہیں کر سکوں گا شاید میں نہیں ہوں گا ایسے میں فیل ہو جاؤں گا یا میں پتہ نہیں پاس ہو بھی سکتا ہوں نہیں کہ میں نمبر لوں گا بھی نہیں کہ اچھے وہ بھی لے بھی سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا ان سے اپنے آپ کو آزاد کریں خود پر ٹرسٹ کریں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں اور جب آپ خود پر ٹرسٹ کریں گے تو اس طرح آپ اچھی تیاری کر سکیں گے کیونکہ آپ کو اپنے آپ پر اعتماد ہوگا اس کے علاوہ جو آپ کو نیند آتی ہے اس کا بھی حل اسی میں نکلائے گا جب آپ خود پر ٹرسٹ کریں گے تو آپ زیادہ اچھا پڑ سکیں گے آپ اپنے گولز سیٹ کریں اپنے گولز جب آپ سیٹ کریں گے تو آپ کو یقین کریں اپنے گولز نظر آئیں گے نیند نہیں آئے گی یقین کریں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آپ نے خواب دیکھنے ہیں تو پھر آپ سوتے رہیں لیکن اگر آپ نے اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ محنت کرنے کے لئے تیار ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ سر ہاں ہم محنت کرنے کے لئے تیار ہیں ابھی تک جنہوں نے کمنٹ نہیں کیا اس سے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ محنت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یاد رکھیں کامیابی کی ایک ہی کونجی ہے اور وہ ہے محنت اگر آپ محنت نہیں کریں گے شورٹس کس کے پیشے باگتے رہیں گے تو آپ کا کچھ نہیں ہونے والا لیئر سٹوڈنٹس ایک ہی چیز ہے جو آپ کو کسی بھی مشکل سے نکال سکتی ہے انہیں متحانات میں اچھے نمبر لے کے دے سکتی ہے اچھے گریڈز لے کے دے سکتی ہے آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتی ہے وہ ہے محنت اپنی ذات پر ٹسٹ کریں محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کیونکہ اگر آپ کی سپورٹ رہے گی تو آپ کے لئے میں ایسی ویڈیوز اور بناتا رہوں گا اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اور میری اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی